موسیقی اپنی جد و جد سے پیچھے نہیں اٹھے ہزاروں لاکھوں کشمیری اپنی جانیں گنوا چکے اپنی اسٹے گنوا چکے اور کئی کشمیری اپیرل گنوں سے زخمی ہو چکے شہید ہو چکے لیکن ان کی جذبہ حریت کو ہندوستان ظلم اور جبر اور تشدہ سے دبا نہیں سکا آج بھی کشمیری مسلسل قربانیوں کی لازوال داستانوں کے ساتھ ساتھ اس ظلم اور جبر کے خلاف سراپاہ تجاج ہے اور ہندوستان کے جابرانہ اور ظلمانہ قبضے کے خلاف اس کی بربریت کے خلاف اپنی آواز بلند کیے ہوئے ہیں اور یہ کہیں گے کہ جب تک ہندوستان مقبولہ کشمیر سے اپنی فوجیں اور اس قبضے سے پیچھے نہیں آٹ جاتا تب تک ریاست جمع کشمیر مقبولہ کشمیر کے لوگ پاکستان میں عالمی برادری اس ظلمانہ قبضے کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے ہم بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ظلم و بربریت کشمیر میں رواں رکھا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اور اپنی فورسز وہاں سے نکالی جائے جو پلی بیسٹ ہے جیسے یونیٹی نیشن کی قراردادوں میں پلی بیسٹ کے بارے میں آ گیا تو وہ پلی بیسٹ جو ہے وہ کر کے اور اپنی فورسز کو ویڈراؤ کرتے ہوئے کشمیر کو جو ہے انتاہاں کے رائے دھی دیا جائے کہ پوری دنیا کے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس بات پہ ہمیشہ خاموش رہیں انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے لیے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند نہیں کی جبکہ انڈیا خود اقوام متعدہ میں گیا اور اس نے جا کے بات کی لیکن آج تک اقوام متعدہ کی وہ قراردادیں خاموش ہیں جب او کشمیریوں کو ان کا حقوق دلا نہیں سکیں میں پوری دنیا سے امید کرتا ہوں کہ وہ بکوزہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کو سنتے ہوئے وہ انشاءاللہ عزیز مسلمانوں کے لوگوں کے لیے جد و جہد کریں گے ان کی ازادی کے لیے ان کی سالمیت کے لیے ان کی بقا کے لیے وہ انشاءاللہ کام کریں گے یوم سیہ کے حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگوں کو ان کی ازاد مرضی کے مطابق رہنے دیا جائے کشمیریوں کا بنیادی کیس یہ ہے کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق اور اسلام میں قوانین اور شریعت کے مطابق رہنے دیا جائے بھارت کا قبضہ جو ہے وہ غاسبانہ ہے جالی ہے اللیگل ہے اس کو جو ہے وہ یوین کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ستائیس اکتوبر یوم سیہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بسنے والے بلکہ دنیا جان میں بسنے والے کشمیری اس دن کو یہ انڈیا یوم جمہوریہ کے طور پر بناتا ہے جبکہ ہم اس دن کو یوم سیہ کے طور پر بناتے ہیں آج کے دن انڈیا نے غاسبانہ طور پر جکترفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا پھر یوم میں جا کے اس نے خود ایک وعدہ کیا کہ ہم کشمیریوں کو رائٹ اپ لے بھی سیٹ دیں گے لیکن آج تک یہ تیتر سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ اس طرف نہیں آیا بلکہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوقی فرمالیاں کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ یوم چارٹر کے دیت رائٹ اپ لے بھی سیٹ کی طرف باڑھ رہے ہیں تو آج میں پوری دنیا سے یون او سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور پوری دنیا سے کہ جناب کہ آپ نے مشرقی تیمور کا معاملہ ہو تو آپ پوری طور پر عرکت میں آ جاتے ہیں لیکن جب کشمیریوں کا مسئلہ ہے کیوں یہ صرف مسلمان ہیں آپ کو یومن رائٹس کی والیشن یہاں پر نظر نہیں آتی میں یہ سمجھتا ہوں اور میں غوضہ کشمیر کے بھائیوں کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ صبح جلد تلو ہوگی ازاد کشمیر کے بسنے والوں کا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے پورے پاکستانی قوم کا دھڑکتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایشیا کے اندر آمن چاہتے ہیں تو صرف اور صرف مسئلہ کشمیر حل کرنے کے بعد ہی آ سکتا ہے